کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر گوڑڈجیلا ہماری دھرتی پار آ جائے تو انسانوں کا کیا ہوگا کیا وہ انسانوں کو کھا جائے گا یا پھر ہم اسے مار پائیں گے آئیے بات کرتے ہیں اس سے پہلے یا آپ چینل پر پہلی بار آئے ہو تو اسے سبسکرائب ضرور کر لیں تو چلیے شروع کرتے ہیں بینہ کسی دیریگے سال 2014 میں گوڑڈجیلا مووی کے آنے کے بعد جاپان نے گوڑڈجیلا کو اپنے کلچر میں جوڑ لیا جس کے بعد گوڑڈجیلا پر کافی ساری موویاں بھی بنی جو لوگوں کو کافی زیادہ پسند آئی لیکن جن لوگوں نے اس مووی کو دیکھا ان کے مند میں ایک سوال تو بار بار آ رہا ہوگا کیا اگر یدی گوڑڈجیلا ہماری دھرتی پر سچ میں آ جائے تو کیا ہوگا میں آپ کو بتا دوں گوڑڈجیلا ایک پانی کا جانور ہے جو جمین پر بھی چل سکتا ہے وہیں اس کا سریر اتنا بڑا ہے کہ اس کے جتنا بڑا جانور آج تک دنیا میں پیدا نہیں ہوا جسے ہر سال جاپان میں حملہ کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے مانا جاتا ہے کہ گوڑڈجیلا کو ریڈیو ایکٹیو چیزوں سے کافی زیادہ پاور ملتی ہے یہی کارن ہے کہ وہ اپنے موو سے ایٹومک پاور کو نکال پاتا ہے جس میں اس سے بچنے کا سب سے پہلا قدم یہ ہوگا کہ جہاں پر گوڑڈجیلا نے حملہ کیا ہے اس جگہ کو جلد سے جلد کھالی کروا کر لوگوں کو اس جگہ سے بہی اور بھیجنا ہوگا وہیں زیادہ جنشنکھیا ہونے کے کارن سڑکوں پر بھیڑ بھی لگ جائے گی اور ٹائم کافی زیادہ لگ جائے گا وہیں گوڑڈجیلا کے موو سے نکلنے والے ایٹومک دھماکوں کے کارن کافی سارا ریڈییشن بھی ہوا میں فیل جائے گا سہر پوری طرح سے کھالی ہو جائے گا جب سہر پوری طرح سے کھالی ہو جائے گا تو اسے روکنے کی پرکریہ شروع ہوگی لیکن بدقسمتی سے زیادہ تر ہتھیار اس پر کام نہیں کریں گے جیسا کی دو ہزار سولے کی مووی میں دکھایا گیا ہے کی بڑی بڑی مسائل بھی گوڑڈجیلا کا کچھ نہیں بگاڑ پاتی ہیں اسی کارن ویگیانکو کو اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانکاری پرابط کرنی ہوگی تاکہ اس پر شود کر کے وہ جان پائیں گوڑڈجیلا کی کمجوریاں اور اس کی طاقت کا راج کیا ہے ایسی کونسی چیز ہے جو اسے کمجور بنا سکتی ہے اور اسے روکنے کے لیے ایک صرف یہی راستہ سامنے آتا ہے کہ اس کو جان سے مار دیا جائے ایسا گرپانہ آسان تو نہیں ہوگا لیکن منشعے کو اپنی جندگی بچانے کے لیے کافی سارے ایسے ایسے کام کرنے ہی ہوں گے کیونکہ اتنے بڑے جانور کو قید نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی اسے ڈرا کر دور بھگایا جا سکتا ہے وہی لوگ اوچی اوچی بیلڈنگوں کو چھوڑ کر اپنی جان بچانے کے لیے جنگلوں میں بھاگ جائیں گے سرکار کا پہلا لکس ہے لوگوں کی جان بچانا ہوگا بندوکے بنانے والی کمپنیاں دن رات کام کر رہی ہوں گی تاکہ وہ ایک ایسا ہتھیار بنا سکیں جس سے اسے مارا جا سکیں کئی سہر اس کی وجہ سے تباہ ہو چکے ہوں گے وہ لوگوں کو اس کے چلنے کی وہ بولنے کی آوازیں آنے لگے گی اور جب وہ اپنے گھر کی کھڑکی سے دیکھیں گے تو ایک وشالدانوں کو ہمیشہ سڑکوں پر چلتا پائیں گے جو انسانوں کے لیے سب سے بڑا دھر بن چکا ہوگا اس کو مارنے کا آخری ہتھیار تھرمو نیوکلئر ویپن ہوگا جو کی گوڑجیلا کو ضرور مار دے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سہر کو بھی کافی زیادہ نقصان پہنچائے گا کیونکہ یہ کافی زیادہ خطرناک بوم ہوتا ہے جو گوڑجیلا کے ساتھ ساتھ انہے لوگوں کے لیے بھی خطرہ بن جائے گا آپ تو جانتے ہی ہیں کہ گوڑجیلا ایک ایٹومک کریچر ہے جس پر نیوکلئر حملہ کرنے پر کافی زیادہ بڑا دھماکہ ہوگا دوستو مجھے اس ویڈیو کو بنانے میں کافی زیادہ محنت لگی ہے لیکن آپ کو اسے لائک کرنے میں صرف ایک سیکنڈ لگے گا اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور یدی چینل پر پہلی بار آئے ہو تو اوف بیٹ کو سبسکرائب ضرور کر لیں تو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں